بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نواز شریف کی رہشگاہ پر ایک آلہ سطح کا اجلاس جاری تھا ان دونوں اجلاسوں کے دوران آن لائن رابطہ رہا اور اس دوران کیا فیصلے ہوئے ان دونوں اجلاسوں میں کون کون سی شخصیات شریک تھی اور اس کے جواب میں بنی گالا میں ایسا ہی ایک ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت اس اجلاس میں کون کون سی شخصیات شریک تھی اور ان میں کن امور پر گفتگو کی گئی خاص طور پر صدر پاکستان جناب عارف ال اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان جو دو گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے اس اجلاس میں کیا بتایا گیا یہ تمام معاملات ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ خان پر جان لیوہ حملے کے حوالے سے جو نیا تھرٹ جاری کیا گیا ہے جو نئی وارننگ دی گئی ہے یہ وارننگ کہاں سے آئی ہے اور خان تک یہ وارننگ کس اہم ترین شخصیت نے پہنچائی ہے اور کیا ہمدردانہ مشورہ دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے پی ٹی آئی اور خان کو ٹیکنیکل ناکاوٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ کپتان کا رابطہ توڑنے کے لیے انہیں دہشتگردی کا نشانہ بنانے کا خطرات پیدا کر دیے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات میں کپتان کو عوام کے درمیان جانے سے روکنے کے لیے کتنی بھیانک اور خوفناک سازش شروع کر دی گئی ہے کپتان کا اس پر کیا رد عمل ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جی ناظرین سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی مشترکہ صدارت میں ایوان وزیراعظم میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آیاد صادق شریک تھے اسحاق ڈار شریک تھے خاجہ ساد رفیق شریک تھے سلیم مانڈوی والا بھی شریک تھے اسی دوران ایسا ہی ایک اجلاس لندن میں میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں جاری تھا جس میں رانہ سناؤلہ اور محترمہ مریم نواز شریف شریک ہوئیں ان دونوں اجلاسوں کے درمیان آن لائن رابطہ رہا اور لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کو مشورے دیے جاتے رہے اور مشورے لیے جاتے رہے اس دوران رانہ سناؤلہ نے اپنا موقف دھورایا کہ جناب اگر آپ لوگ مجھے فری ہینڈ دے دیتے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی وہی سلوک کرتا جو میں نے پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر تحر القادری کے ساتھ کیا تھا تو اب تک ان لوگوں کا میں تیہ پانچہ کر چکا ہوتا آپ لوگوں نے میرے ہاتھ بند ہے اس لیے پی ٹی اے اور کفتان اب آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن چکا ہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات اور اپنے ذاتی تحفظات بیان کیے تو سابق صدر عاصف علی زرداری نے انہیں ٹوک دیا اور کہا کہ میاں صاحب ہنٹ جان دیو ہنٹ رانہ سناؤلہ دی گل مان لو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جب سابق صدر عاصف علی زرداری نے اس طرح اعلانیاں رانہ سناؤلہ کی حمایت کی تو میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف بہت خوش ہوئے لیکن شہباز شریف اور آیاس حادق کے چہروں پر ہوایاں اڑنے لگی خاجہ ساد رفیق بھی اس دوران مسکراتے رہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سابق صدر عاصف علی زرداری کی طرف سے رانہ سناؤلہ کے آپریشن رجیم چینج ٹو کی حمایت کرنے سے یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ خان کو رگڑا لگایا جائے پی ٹی ای کو رگڑا لگایا جائے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وزیرعظم ہاؤس اسلام آباد اور لندن میں میاں محمد نواز شریف کی رہیشگاہ پر ہونے والے اس مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پی ٹی ای کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی اس لیے جو تمام پی ٹی ای رہنماں ہیں جو سابق وزراء ہیں سابق ارکان اسمبلی ہیں ان کے خلاف مقدمات کھول جائیں گے اگلے چند ہفتوں کے دوران انتقامی کاروائیاں بھی ہوں گی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور مالی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی انہیں ٹائٹ کیا جائے گا رانہ سناؤلا کو پی ٹی ای کو پورا رگڑا لگانے کے مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی رہنماوں کو یہ آفر دی جائے گی کہ اگر وہ ریاستی مشینری کے اس رگڑے سے بچنا چاہتے ہیں چکی کے دو پارٹوں میں پسنے سے بچنا چاہتے ہیں تو یا تو وہ پی ٹی ای چھوڑ کر پسے منظر میں چلے جائے یا پھر وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لیں یا پھر اگلے عام انتخابات آزاد حیثیت سے لڑیں ناظرین نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا خیال ہے کہ اس رگڑا پروگرام کے ذریعے وہ کم از کم تیس سے چالیس ایم این اے اور ساٹھ سے ستر ایم پی ایس کو مینج کر لیں گے جس کے بعد عام انتخابات کروانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا تاہم اس اجلاس میں یہ بھی تیہ کیا گیا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کروائے جائیں گے تاہم اس کا ڈراما جاری رہے گا اور آخر وقت میں مردم شماری کو جواز بنا کر یا دہشتگردی کو جواز بنا کر یا مالی مشکلات کو جواز بنا کر انتخابات کو ملتری کر دیا جائے گا اور عام انتخابات قومی اور صوبائی تمام صوبوں میں مشترکہ طور پر ستمبر یا اکتوبر میں منقت کروائے جائیں گے دوسری طرف جب صدر مملکت جناب عارف علوی تشریف لائے تو خان اور صدر پاکستان کے درمیان دو گھنٹے طویل ون آن ون ملاقات ہوئی جس میں صدر مملکت نے انہیں حساس اداروں اور فواج پاکستان کی طرف سے دیا گیا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی جان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان پر حملے کے لیے کچھ قوتوں نے بہت سے دہشت گھر گروپوں کو سپاری دے دی ہے اس لیے کپتان کو اپنی نقل و حرکت محدود کر دینی چاہیے عدالتوں میں پیشی پر نہیں جانا چاہیے اور فوری طور پر زمان پارک چھوڑ کر بنی گالا منتقل ہو جانا چاہیے کیونکہ زمان پارک میں حفاظتی انتظامات کرنا ممکن نہیں ہے یہ شہری علاقہ ہے گنجان آبادی ہے یہاں پر جبکہ بنی گالا میں ایسی صورت نہیں ہے وہاں پر حفاظتی انتظامات کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ صدر پاکستان جناب عارف علوی نے خان کو یہ بھی کہا کہ بنی گالا میں آپ خیبر پختون خاص ہے جو مسلح وفادار اور جانسار قسم کے پرائیویٹ گارڈز یا اپنے خاص کارکنوں کو بلا سکتے ہیں جو آپ کی وہاں پر حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ یہ سہولت یہاں لاہور میں میسر نہیں ہے ناظرین خان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھنا ہے عوامی مورال کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا تو انہیں ہر صورت میں یا تو پشاور میں رہنا چاہیے یا لاہور میں کیونکہ بنی گالا میں بیٹھ کر اس طرح کا عوامی رابطہ ممکن نہیں زمان پارک میں جو اجلاس ہوا اس میں جو شخصیات شریک ہوئیں جو سرکردہ رہنما شریک ہوئے ان میں جناب عمران خان ناظرین زمان پارک میں ہونے والے اس آلہ سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اگلے دنوں میں آنے والے دنوں میں جب مزید گرفتاریاں ہوں گی تو پی ٹی ای کارت دے مل کیا ہوگا اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر اسد عمر کا بتایا جا رہا ہے ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ فوات چودلی کے بعد جو سب سے پہلا نمبر وہ اسد عمر کا لگایا گیا ہے اس کے بعد شاہ محمود قریشی حماد اظہر اور دیگر مخلص ترین رہنماوں کی باری آئے گی ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ بیس افراد کی ایک لسٹ فائنل کی گئی ہے جو اس کا ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا ان بیس افراد کو مینج کرنے کے بعد پھر کپتان پر ہارڈ ڈالا جائے گا اور عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا بنی گالا میں ہونے والے اس اہم ترین اجلاس میں خان نے اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے مخلص کھلاڑیوں کو کیا ہدایت دی اس حوالے سے ہم جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی